سطر کو لے گئے اور پھر جا کر گھیر کر ایک جگہ پر سام کو ذمہ کر دیا صرف ایک صحابی بچ کر نکلے تھے یہ ہوا ہے تو یہ در حقیقت یوں سمجھئے کہ یہ سیرت النبوی سیرت صحابہ یہ پورا ایک چمن ہے شہادتوں کے ساتھ ہر گوشے کے اندر شہادت کا ایک سے ایک بڑا جو ہے پھول کھلا ہوا ہے اور اس شہادتوں کی وجہ سے ہی تو پھر دین غالب ہوا ہے نا اور آپ سوچئے کہ یہ جو میں نے کہا ڈھائی سو سے زیادہ شہید ہوئے ان میں سے ایک ایک کی جان کی قیمت ہم جیسے لاکھوں کی جان کی قیمتوں سے زیادہ ہے انہوں نے جانے دی ہیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ حضور کی میں نے آپ کو حدیث سنائی حضور نے فرمایا لَوَدِتُوْ أَنْ اُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُمَّا هُيَا سُمَّا اُقْتَلَا سُمَّا اُقْتَلَا میری بڑی شدید خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں لیکن پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر قتل کیا جاؤں تاکہ اللہ کی راہ میں مقتول ہونے کی لذت مجھے دوبارہ حاصل ہو جائے پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر میں قتل کیا جاؤں یہ شدید ترین خواہش محمد رسول اللہ کی لیکن یہ ایک ہی خواہش ہے حضور کی یہ اللہ نے پوری نہیں کی اور کیوں نہیں کی یہ جان لیجئے اللہ کا یہ قائدہ اور قانون ہے ہمیشہ سے چلا رہا ہے رسول نہ مغلوب ہو سکتا ہے نہ قتل ہو سکتا ہے رسول نبی قتل ہو سکتے ہیں حضرت یحییٰ نبی تھے رسول نہیں تھے قتل ہو گئے حضرت زکریہ نبی تھے رسول نہیں تھے قتل ہو گئے حضرت عیسیٰ رسول تھے قتل نہیں ہو سکتے تھے وہ سونی چرحا کوئی اور شخص حضرت عیسیٰ کو تو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور وہ دوبارہ آئیں گے اور اب ان کی آمد ثانی زیادہ دور نہیں ہے اس لیے کہ اب ہم یوں سمجھ لیجئے اس دنیا کی جو زندگی ہے اس کے آخری ایام تک پہنچ رہے ہیں پورے یورپ کے اندر بھی کہا جا رہا ہے امریکہ میں کہا جا رہا ہے آخری زمانہ ہے بہرار حضرت عیسیٰ قتل نہیں ہو سکتے تھے حضرت محمد قتل نہیں ہو سکتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ قرآن مجید میں ایک سے زائد مرتبہ آیا ہے کہ ہم نے یہ تیہ کر دیا کہ ہم اور ہمارے رسول یہ تو لازمًا ظالی با کر رہے گے اور ان کو مغلوب ہونے کا سوال ہی نہیں ہاں نبی جو رسول نہیں ہے اب اس بحث میں میں نہیں جا سکتا کہ نبی اور رسول کا فرق کیا ہے ایک بات سب مانتے ہیں کہ نبی عام ہے رسول خاص ہے ہر رسول تو نبی ہے ہر نبی رسول نہیں ہے اور کہا جاتا ہے روایات کے اندر کہ نبیوں کی تعداد تو سوالاک کے قریب ہیں جبکہ رسول تین سو تیرہ ہیں تو رسول جو ہے حضور نے فرمایا مجھے بڑی خواہش ہے کہ میں قتل ہو جاؤں اللہ کی راہ میں اور پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر میں قتل ہو جاؤں پھر زندہ کیا جائے پھر قتل ہو جاؤں اس اعتبار سے آپ نوٹ کیجئے کہ یہ جو صحابہ کرام کا جو چمن ہے محمد الرسول اللہ کا لگایا ہوا باغ ہے ایک ایک صحابی در حقیقت اس باغ رسالت کا ایک پودا ہے خوبصورت پودا ہے پھلدار ہے پھولدار ہے اس میں کتنے لوگوں نے شہادت جو ہے وہ حاصل کی مرتبے پر فائز ہوئے اور تب جا کر حق آ گیا باطل دفع ہو گیا اور باطل تو ہے ہی دفع ہو جانے والی شہ مور جزیرہ نمائ عرب پر اللہ کا دین غالب اللہ کا حق کی حکومت اللہ کا قانون اللہ کی شریعت نافذ اللہ کے قانون کے مطابق فیصل عدالتوں کے اندر ہو رہے ہیں اللہ کے قانون کے مطابق مراست تقسیم ہو رہی ہے سارا نظام قائم کر دیا اتمام حجت کر دیا لیکن اب اگلا مرحلہ آیا پہلی بات جان لیجے میں نے حضور کے اولین خطبے کے حوالے سے بھی آپ سے کہا اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں سب جانتے ہیں صرف ذہن میں تازہ کر لیجے حضور صرف عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے پوری دنیا کے لیے تمام عالم انسانیت کے لیے اس میں وہ میں نے جو خطبہ سنایا تھا واللہ اللہ ذی لا الہ اللہ انی لرسول اللہ الیکم خاصتاً ویلن ناس کافتاً میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف خاص طور پر اور پوری نوع انسانی کی طرف عام طور پر اسی کی آیت کے اندر ہے قرآن مجید میں ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم وفدہ آباؤنا وامہاتنا مگر پوری نوع انسانی کی طرف بشیر و نظیر بنا کر ظاہر بات ہے کہ پوری نوع انسانی تک اس دعوت کا حضور کو پہنچانا خود کیسے ممکن تھا یا تو آپ کی زندگی طویل کر دی جاتی قیامت تک آپ زندہ رہتے ہیں بنفس نفیس جیسے جزیرہ نمائ عرب پر آپ نے حجت قائم کر دی دعوت کے ذریعے امشار و تفشیر کے ذریعے انذار و تنظیر کے ذریعے سے یا تو یہ کرتے ساری عمر حضور کی زندگی طویل ہو جاتی نہیں اللہ کی حکمت نے کیا کیا اے نبی آپ ایک امت تیار کر دیجئے اور اپنے بعد یہ مشن امت کے حوالے کر کے ہمارے پاس واپس آ جائیے یہ کام اب آپ کی امت کو کرنا ہے تا قیام قیامت یہ ہے فرض منصبی امت مسلمہ کا اسی لئے میں نے آپ کو وہ آیت سنائی تھی اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم پوری دو انسانی پر گواہی دے سکو اور اللہ کے رسول تم پر گواہی دے سکے قیامت کے دن اللہ کا رسول کھڑا ہو کر کہے گا اے اللہ ایک گواہی دیں گے کافروں اور مشریکوں کے خلاف اے اللہ میں نے انہیں پہنچا دیا تھا دین ان بدبختوں نے اس کے باوجود قبول نہیں کیا یہ رسپونسبل ہے جواب دے ہیں ایکاؤنٹبل ہے اور یہ مستوجب سزا ہے اور اے اللہ میں نے اپنی امت کو یہ ذمہ داری سوم دی تھی کہ میرے بعد تمہیں یہ کام جاری رکھنا ہے تا قیام قیامت اس کا میں ایک نقشہ آپ کے سامنے کھینچ دینا چاہتا ہوں جب تئیس برس کی محنت شاق کا کے بعد تئیس برس کی محنت شاق کا یہ تو صیرت النبی کا برز آئی ویو بھی ہو ہمارے ہاں عام طور پر صیرت کی تقاریر میں یہ تو کہا جاتا ہے کہ حسن یوسف دمعیسی آید بیضہ داری آنچ خوبہ حمدارن تو تنہا داری اور یہ صدفیصہ سیئے کہ اے نبی آپ کو اللہ نے حضرت یوسف کا حسن دیا حضرت عیسیٰ کے سانس کے اندر دمعیسیٰ جو تاثیر تھی وہ عطا فرمائے حضرت موسیٰ کے ہاتھ کے اندر جبکہ وہ چمک اٹھتا تھا وہ تاثیر عطا فرمائے سب کچھ دیا جو تمام لوگوں کو جو خیرات و بھلائیاں ملی ہیں اور کمالات نصیب ہوئے ہیں وہ سارے آپ کی ذات میں جمع ہیں سرسیدہ صحیح ہے لیکن حضور یہ بھی فرماتے ہیں لوگوں تمام انبیاء اور رسول نے جو تکلیفیں برداشتی ہیں میں نے تلہا وہ ساری برداشتی ہیں اس کو ہم نہیں دیکھتے صدرت کا مطانع اس اعتبار سے ہونا چاہیے تو یہ جو تئیس برس ہیں سن چھے سو دس سے لے کر اور چھے سو بتیس ایسوی تک وہی کا آغاز ہوا چھے سو دس میں اور آپ کا انتقال اور وسال ہوا چھے سو بتیس میں تو یہ بائیس برس بنتے ہیں شمسی حساب سے کمری حساب سے تئیس برس بن جاتے ہیں ورنہ یہ بائیس برس ہے ہمارا جو بھی عام یوسیج ہے اس کے اعتبار سے تو اس میں جو بھر حجت الویدہ پر میں آپ نے جو خطبہ گیا اپنی دعوت اپنے پیغام کے کچھ اہم نکات دوبارہ آپ نے بیان کیے اس کے بعد ایک سوال کیا تصور سے چشم تصور سے دیکھئے عرفات کا میدان ہے محمد الرسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں سوال لاکھ مسلمان جمع ہیں سوال لاکھ کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں ہے حضور ایک ایک لفظ تین تین مرتبہ کہتے ہیں ادھر رخ کر کے کہا پھر سامنے رخ کر کے کہا پھر ادھر رخ کر کے کہا اور پھر کچھ کچھ فاصلے پر لوگ کھڑے ہیں پھر وہ الفاظ دوراتے ہیں آخری آپ نے ایک سوال کیا الاغ البلغتو لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں جواب کیا ملا انہا نشہدو انہا کا بلغتا تسالتا وعدیتا الامانتا ونسحتا الامتا وکشفتا الامتا انہا کا بلغتا تسالتا